اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو می چینل ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آج میرا ولوگ کافی دنوں کے بعد اپلوڈ ہو رہا ہے تو بس جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میرے گھر میں کام ہو رہا ہے ہر طرف کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام چل رہا ہے اور جس کی وجہ سے میں بھی بہت زیادہ مصروف ہوں تو میرے لیے جو ہے وہ ویڈیو کو وائس آور کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے کیونکہ ہر طرف شور شرابہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آواز آ جاتی ہے تو بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو جاتی ہے خیر کوشش تو یہی ہے کہ آپ کے ساتھ جلد جلد جو ہے وہ اپنے بلوگ شیئر کیے جائیں تو چلیں جی ٹائم ویسٹ کے بغیر آج کے بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ یہ ارلی مارننگ کا ٹائم تھا اور ہم میں اور میرے ہجبن کو آج مارکٹ جانا تھا کچھ شاپنگ وغیرہ کرنی تھی تو بس ہم صبح ہی اپنی بیٹی کو سکول ڈراب کرنے کے بعد جو ہے وہ وہیں سے نکل گئے تھے شاپنگ کے لیے لیکن اس وقت جو ہے وہ مارکٹس اوپن نہیں تھی تو ہم نے سوچا کہ ہم پہلے بریکفرس کر لیتے ہیں کیونکہ ہم پٹا پٹ نکلے تھے گھر سے اور ہم نے کچھ بھی بریکفرس وغیرہ نہیں کیا ہوا تھا کیونکہ آج ہمیں فرنیچر کی شاپنگ کے لیے جانا تھا جو لوگ راول پنڈی میں رہتے ہیں ان کو اس مارکٹ کا پتہ ہوگا یہ گولرہ مور میں فرنیچر کی بہت بڑی مارکٹ ہے یہاں پہ بہت زیادہ شاپس ہیں کافی زیادہ لیکن یہ ساری شاپس ہیں وہ ٹین کے بعد اوپن ہوتی ہیں تو بس ہم نے بھی جو ہے وہ بریکفرس وغیرہ کیا اور پھر ہم اس مارکٹ میں آگئے اور آج ہمارا پلان تھا کہ ہم تمام شاپس کو جو ہے وہ وزٹ کریں گے کیونکہ ہمیں اپنے ڈرائنگ روم وغیرہ کے لیے سوفاس وغیرہ کی سیلیکشن کرنی تھی تو بس یہاں پہ ہم تمام شاپس کو وزٹ کر رہے تھے اور ایک آپ کو مزید کی بات بتاؤں کہ کچھ شاپ کیپر جو ہیں وہ ویڈیو بنانا علاؤ ہی نہیں کر رہے تھے میں جیسے ہی موبائل نکالتی تھی تو وہ ساتھ ہی مجھے بنا کر دیتے تھے تو میں شروع میں تو بہت امبیرس ہو رہی تھی لیکن اس کے بعد میں نے جہاں جہاں پہ بھی ویڈیو بنائی ہے اسہب میں نے شاپ کیپر جو اونرز ہیں ان کی پرمیشن کے ساتھ بنائی ہے تو بس یہاں پہ ہم ایکچولی ایل شیپ سوفا دیکھ رہے تھے کیونکہ میرا مود تھا کہ میں ایل شیپ سوفا اپنے ڈرائنگ روم میں سیٹ کروں لیکن وہی بات ہے جب آپ مارکٹ کو وزٹ کرتے ہیں تو بہت سارے نیو ڈیزائنز آپ کی نظر سے گزرتے ہیں تو آپ کا جو آپ نے اپنے مائنڈ میں امیج سیٹ کیا ہوتا ہے اپنے روم کے فرنیچر کا یا جو بھی آپ نے سیٹنگ کرنی ہوتی ہے تو وہ چینج بھی ہو جاتی ہے تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا لیکن خیر فیلحال میں ابھی ایل شیپ سوفا ہی دیکھ رہی تھی اور یہ بھائی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایل شیپ سوفا ہمیں دکھا رہے تھے ان کے پاس زیادہ ورائٹی نہیں تھی دو یا تین سیٹ ان کے پاس ایل شیپ کے پڑے ہوئے تھے تو بس یہ ہے کہ آپ کو جب فرنیچر لینا ہوتا ہے تو آپ کچھ پوائنٹس کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں کہ اس کی جو وڈ ہے وہ کونسی یوز ہوئی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو فارم ہے وہ کونسا یوز ہوا ہے کیونکہ یہ چیزیں جو ہے وہ بظاہر تو سامنے سے اچھی نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر انہوں نے کیا مٹیریل یوز کی ہوتا ہے یہ آپ کو بہت زیادہ دھیان سے سیلیکشن کرنی پڑتی ہے تو بس یہاں پہ یہ ایک ایل شیپ سوفا وڑا تھا اور اس کا سائز بھی کافی بڑا تھا اور یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ سیٹی بھی اس کے ساتھ ہی ہے تو وہ ہمیں سیٹ کر کے دکھا رہے تھے کہ اس طرح سے یہ سیٹنگ ہوگی تو یہاں پہ یہ سیٹنگ سپیس کافی زیادہ ہوگی تھی کیونکہ جو ٹیبل تھا اس کے ساتھ بھی فورس ٹولز اویلیبل تھے لیکن یہ ہمارے روم کے حساب سے بہت زیادہ بڑا سائز تھا اور بس اسی طرح ہی سے ہم ڈیفرنٹ مارکٹس کو ڈیفرنٹ شاپ کو جو ہے وہ وزٹ کر رہے تھے اور ہیل شیپ کے علاوہ بھی ہمیں کافی زیادہ ریزائنز نظر آ رہے تھے جو اچھے بھی لگ رہے تھے اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے جو بھی فیبرک مٹیریل جو بھی کلر وغیرہ سیلیکشن کرنی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں جیسا بھی آپ کو چاہیے اپنے روم کے حساب سے اپنے پسند کے حساب سے آپ سوپاس کے جو کورز ہیں جو اوپر ان کے کپڑا چڑھا ہوتا ہے فیبرک وہ آپ چینج کر سکتے ہیں تو بس میں بھی یہاں پہ ڈیفرنٹ چیزوں کو دیکھ رہی تھی اور ان میں سے کوئی چیزیں اچھی لگ رہی تھی اور کچھ چیزیں بھرکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی خیر ہر انسان کی اپنی چوئس ہوتی ہے لیکن ایک بات ہے کہ جب بھی آپ فرنیچر خریدیں تو ہمیشہ اپنے روم کے سائز کو اپنے مائن میں رکھیں کیونکہ بعض صفحہ ایسا ہوتا ہے کہ رومز بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں اور اس کے اندر بہت بڑے سائز کا فرنیچر بھرکل بھی اچھا نہیں لگتا تو اگر آپ کے رومز بہت بڑے بڑے ہیں تو اس کے اندر بہت بگ سائز کا جو فرنیچر ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے ایون بیڈ رومز کے جو سیٹ ہیں وہ بھی جب آپ کا روم اچھا خاصا بڑا ہو تو اس میں بڑے سائز کا بیڈ جو ہے وہ پڑا ہوا خوبصورت بھی لگتا ہے تو بس اپنے روم کے سائز کو مدنظر رکھتے ہوئی ہمیں فرنیچر کی شاپنگ کرنی چاہیے اور یہاں پہ ایک اور شاپ میں جو ہے وہ ہم وزٹ کر رہے تھے اور ان کے پاس بھی ایل شپ سوفاس پڑے ہوئے تھے اور آج کل یہ گولڈن کلر کی جو سٹرپس ہیں ان کا بڑا ٹرینڈ ہوا ہے یہ مجھے کافی جگہ پہ نظر آ رہی تھی لیکن میں پرسنلی جو ہے وہ سمپل اور ڈیسنٹ چیزوں کی طرف جاتی ہوں میرے مائن میں ہمیشہ یہ چیز ہوتی ہے کہ جو بھی چیزہ بائے کریں وہ موڈرن لک بھی دے کمفٹیبل بھی ہو اور ڈیوریبل بھی ہو اور سب سے مہن چیز کے اس کی صفائی جو ہے وہ بہت آسانی سے ہو جائے کیونکہ جب یہ چیتے گندی ہو جاتی ہیں تو وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہیں تو بس یہاں پہ بھی ہم ایک اور شور روم میں آگے تھے اور یہاں پہ بھی ہم ڈیفرنٹ ٹیل شپ سوفاس دیکھ رہے تھے اور ان کا یہ جو بٹن والا ڈیزائن تھا یہ مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا کیونکہ جب ان کے اندر ڈسٹ وغیرہ چلی جاتی ہے یہاں بچے جو ہیں وہ کھاتے پیتے کوئی نہ کوئی چیز گھرا دیتے ہیں تو جب ان کی کلیننگ نہیں ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ بورے لگتے ہیں اچھا آپ کو میرے پیچھے یہ جو شور سنائی دے رہے ہیں آپ نے اس کو پلیز اگنور کرنا ہے تو بس یہاں پہ ہم اپنی شاپنگ کی طرف آ جاتے ہیں پھر سے اور یہاں پہ ہم زبیدہ اس کے ہوم سٹور پہ آگئے تھے اور یہاں پہ تو وہ مجھے انہوں نے ایزیلی علاو کر دیا ویڈیو بنانا آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے اپنا ڈسپلی سیٹ کیا ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس اپنے روم کا سائز ہو تو آپ ایزیلی جو ہے وہ یہاں سے فرنیچر کو پک کر سکتے ہیں اور ان کے فرنیچر کی کالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ زبدست ہوتی ہے اب ہم نے ساری مارکٹ ویجٹ کی تھی بہت ساری چیتے ہمیں اچھی لگی تھی لیکن جو زبیدہ کے ہوم سٹور کی فرنیچر کی کالٹی دی تھی وہ بہت زیادہ اچھی تھی کیونکہ ہم میرے حجبن جو ہے وہ وڈ برک میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں اور ایون جو میری اپنے شادی کا فرنیچر ہے وہ بھی میرے حجبن نے اپنی سپرویجن میں بنوایا ہوا ہے اور میں اور میرے حجبن دونوں اس چیز کے بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں اور ہم شوکی ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ایک عام انسان کو نہیں پتا ہوتی ہیں وہ میرے حجبن کو جو ہے وہ ماشاءاللہ پتا ہوتی ہیں تو کافی سارے لوگ فیملی میں بھی جب فرنیچر بنوانا ہوتا ہے تو میرے حجبن کو یہ اپروچ کرتے ہیں تو یہاں کی تو تقریباً ہر چیز ہی مجھے بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی اور کیونکہ فینشنگ بہت زیادہ تھی تو بہت زبدیس لگ رہی تھی اور یہاں پہ انہوں نے پراپر جو ہے وہ گرلز اور پوئیز کے لیے روم کی سیٹنگ کر کے رکھی ہوئی تھی تو بس یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے ایون ٹین ایجورز کے لیے بھی اگر کوئی روم وغیرہ سیٹ کرنا ہے تو بس آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ ان کا ڈسپلی بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ ورائیٹی مل جاتی ہے بہت سارے آئیڈیاز مل جاتے ہیں تو بس یہاں پہ ہم بھی چیزوں کو دیکھ رہے تھے اور یہ ڈائننگ ٹیبلز پڑے ہوئے تھے یہ روٹیٹنگ ٹیبل تھا جو کہ بہت ہی زبدست لگ رہا تھا اگر آپ کے پاس سمال سائز کا ڈائننگ ایریا ہے تو آپ اس میں یہ ٹیبل ایزیلی فٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ سپیس کو کور نہیں کرے گا اور یہاں پہ بھی ایل شیپ سوپاس پڑے ہوئے تھے لیکن ہم اپنے روم کی میجیمنٹس لے کے گئے ہوئے تھے تو بس ہم یہاں پہ ڈسکشن کر رہے تھے جو سیلز بوئی تھا کہ ہمیں یہ یہ سائز چاہیے اور اس طرح کی چیز چاہیے یہاں پہ لیدھر آئیڈ کی سوفاس ہی پڑے ہوئے تھے جو کہ بہت اچھے لگ رہے تھے لیکن میں ان کو زیادہ پریفر نہیں کر رہی تھی کیونکہ مجھے یہ تھا کہ سامرز میں یہ ہیٹ اپ بھی ہو جاتے ہیں اور ذرا سے ان کو کٹ لگ جائے تو یہ بلکل بیکار ہو جاتے ہیں لیکن یہ یہاں پہ ٹین یئرز کی وارنٹی بھی دے رہے تھے خیر ہمیں نے سوفاس ڈسائٹ کر لیا تھا پسند کر لیا تھا لیکن جو سوفا میں نے پسند کیا تھا وہ میں جب آپ کو پروپر روم کی سیٹنگ کروں گی تب ہی دکھاؤں گی اس کے لئے آپ کو کچھ ٹائم جو ہے وہ ویٹ کرنا پڑے گا اور بس یہاں پہ میں نیکس ٹے جو ہے وہ لائٹس کی شاپنگ کے لئے چلے گی تھی کیونکہ مجھے اپنے ہال اور کوریڈور اس اگر کے لئے کچھ ہینگنگ لائٹس چاہیے تھی تو بس یہاں پہ یہ لائٹس کی بہت بڑی مارکٹ ہے میں فرسٹ ٹائم اس مارکٹ میں گئی تھی اپنے حجبن کے ساتھ اور بہت زیادہ ورائٹی تھی تو میں نے سوچا کہ چلے یہاں پہ بھی شوٹنگ کر لیتے ہیں ایکچولی یہ وزار جو ہے نا بہت زیادہ کراؤڈیڈ ہوتا ہے بہت بیزی ہوتا ہے تو یہاں پہ موبائل نکالنا تھوڑا پوسیبل نہیں ہوتا لیکن میں نے پھر بھی کوشش کی اور میں نے کچھ شاپس پہ جو ہے وہ ویڈیو شوٹ کر لی تھی اور یہاں پہ روٹ آئرن کے بھی جو تھے ہینگنگ لائٹس تھیں اور شینڈلیرز تھے کرسٹل میں بھی اور میٹل میں بھی تو بہت اچھی ورائٹی تھی بہت مجھے اچھی لگ ری تھی میں اپنی گھر سے مائن میں کوئی اور چیزیں اپنے ڈیزائن سوچ کے گئی تھی لیکن جب میں اس مارکٹ میں گئی تو مجھے بہت زیادہ ڈیزائنز اور بہت زیادہ ورائٹی نظر آئی تو میں نے یہاں سے بھی جو ہے جو چیتے مجھے چاہیے تھی جس جس جگہ کے لیے میں وہ سب بائے کر چکی تھی لیکن وہ میں ابھی آپ کو نہیں دکھاؤں گی کیونکہ ابھی ہم نے ان کو ہینگ نہیں کیا ہوا اور جب میں ان کو ہینگ کروں گی تو پھر انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور اس کو بھی شیئر کروں گی تو فیلحال جو ہے آپ یہاں پہ ہی میرے ساتھ جو ہے وینڈو شاپنگ کریں ان کے پاس تقریباً ہر طرح کی ورائٹی تھی ہینگنگ لائٹس کے علاوہ وال لائٹس ڈور لائٹس ہر طرح کی ان کے پاس ورائٹی تھی کچھ وڈن بھی تھے کچھ میٹل کے تھے کچھ کرسٹل کے تھے کچھ روٹ آئرن کے تھے تو کافی زادہ چیزیں اچھی لگ رہی تھی جو شینلرز تھے وہ بہت بڑے بڑے سائز کے بھی تھے تو بس جتنی آپ کے پاس پیس ہو جتنا آپ کے پاس ایڈیا ہو اس کے حساب سے ہی چیز لگی بھی اچھی بھی لگتی ہے اس مارکٹ سے ہم فری ہو گئے تھے لیکن ابھی تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ میں وال کلوکس بھی دیکھ لیتی ہوں تو تھوڑا سا آگے ہی وال کلوکس کی بھی مارکٹ ہے تو میں وہاں پہ چلی گئی اور یہاں پہ بھی ہم نے کافی ساری شاپس ویزٹ کی لیکن ہمیں کوئی بھی کلوکس اچھی نہیں لگ رہی تھی جس ٹائپ کی مجھے چاہیے تھی تو بس میں یہاں پہ آپ کے ساتھ بھی جو ورائٹی ہے وہ شیئر کرتی ہوں ڈیفرنٹ سائزز کی اور آج کل چل بھی وہی رہا ہے ڈیفرنٹ ڈیزائنز ہوتے ہیں تو آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ یہ چیز پلاسٹک میں ہی بنی ہوئی ہے تو بس ہر شاپ پہ ڈیفرنٹ ڈیزائنز تھے ڈیفرنٹ ورائٹی تھی اور ڈیفرنٹ سائزز تھے اور سب کی پرائسز جو ہے وہ بھی ڈیفرنٹ تھی اور جو سب سے لیس پرائس تھی وہ ٹو تھاؤزن تھی اور اس کے پاس جو انکریز کر کے وہ سیون ایٹ تھاؤزن تک بھی جاری تھی اور کچھ اس سے بھی زیادہ ایکسپنسف تھی تو بس ہم نے ان میں سے مجھے تقریباً ہر روم کے لئے کلوک چاہیے تھی تو میں نے یہاں سے بھی یہ والی شاپ جو تھی اس کے پاس کافی اچھی ورائٹی تھی اور میں نے اپنی تمام جو ورک فلوکس لینی تھی وہ مجھے اسی شاپ سے پسند آگئی تو میں نے یہی سے بائی کر لی اور بس یہاں پہ آپ میرے ساتھ جو ہے وہ ساری شاپ کو وزٹ کریں کیونکہ میں نے یہاں پہ زیادہ شوٹنگ نہیں کی تھی کیونکہ یہ بہت زیادہ کراؤڈری آریا ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ہے ویڈیو بنانا کافی ڈیفکل ٹاسک ہے لیکن اپنی یوٹیو فیملی کے لیے میں نے کچھ شوٹنگ کر لی تھی اور بس یہاں سے فری ہونے کے بعد جو ہے اب ہم گھر آگئے تھے اور یہ اس سے نیکس ڈیک کا ولوگ ہے اور باہر کی کاموں کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی کام سٹارٹ ہوئے ہوئے تھے تو یہاں پہ ویڈیو کو بلایا ہوا تھا کیونکہ جو گیٹ ہے ہمارا وہ کچھ جگہ سے جو ہے وہ بلکل خراب ہو گیا ہوا تھا بارش کے پانی کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے وہ سارا اس کو کیا کہتے ہیں زنگ لگ گیا ہوا تھا اور وہ کچھ پیسیز جو تھے وہ خراب ہو گئے تھے تو ویڈیو جو تھا وہ ان پیسیز کو اس نے لگا دیا نیو پیسیز کے ساتھ ریپلیس کر دیا اور بس یہاں پہ جو بیک گیٹ تھا اس کا کام ہو گیا ہوا تھا اب اس کے اوپر جب پینٹ ہوگا تو یہ بلکل ایک جیسا ہو جائے گا اور یہاں پہ جو ایک روم ہے اس کی وال جو تھی وہ میں نے پہلے میرون کلر کی کیوی تھی تو اب بس مجھے تھا کہ میں سارے ڈیفرنٹ کلرز کی والز کو ختم کر کے ایک ہی کلر کر دوں تو میں اس کو بھی وائٹ کلر کرواری تھی اور بس اب پورے گھر میں کوئی بھی کلرڈ وال نہیں ہوگی جہاں جہاں پہ میرے اپنے بیڈروم میں بھی ایک کلرڈ وال تھی لیکن میں اس کو بھی ختم کروا دوں گی جب میرے ڈھونکی ٹرن آئے گی اور بس یہی تھا میرا آج کا فلوگ ای ہوپ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہو اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ